ان کی ہسٹری کی جو ورسٹ ریٹنگز رہی ہیں موڈیز کی وہ تین بار اس آگڈار صاحب کے حصے میں آئی ہیں جس میں سے ایک بار چولائی دوہزار چودہ میں سی ڈبل اے ٹو رہی تھی اس ٹیبل آٹلک تھی اس کی اس کے بعد مارس دوہزار پندرہ میں سی ڈبل اے ٹو پوزیٹیو آٹلک تھی اس کی اس کے بعد یہ اکٹوبر دوہزار بائیس میں سی ڈبل اے ون لیکن اس کو ہم اگر وہ آٹلک تو اس کی نیگٹیو تھی لیکن آئی خیر سپٹیمبر چھبیس میں انہوں نے انیشیئٹ کیا تھا اپنا یہ دوبارہ ریزیوم کیا تھا آفیس لیکن اگر آپ کہیں کہ کیونکہ وہ پچھلا مفتہ اس سے پہلے چھ آٹ میں ہی نہیں رہے ہیں تو چلیں یہ مارجن ان کو دے بھی دیں فیبوری دوہزار تیس جو کہ ابھی ریسٹلی ان کی پرسوں ریٹنگ آئی ہے سی ڈبل اے ٹری اور یہ اب تک کی غالباً سب سے ورس جو ریٹنگ تھی وہ یہ ہے تو یہ ایک بڑا کرٹیکل سینیریو بنتا جا رہا ہے اور آپ کو میں پیشلی ویڈیو میں تھوڑا سا اس کو بریف بھی کیا تھا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو نون انویسٹمنٹ گریڈ ہوتے ہیں وہ بی سے شروع ہو جاتے ہیں بی لیول سے تو اس کے بعد جو یہ سی والا لیول ہے اس کو ایکسپلین اگر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبسٹینشل رسکی ہے اس کے بعد یہ ٹیپل سی پلس کو کہتے ہیں ٹیپل سی نارمل ہو جائے تو ایکسٹریملی سپیکولیٹیو ہے ٹیپل سی نیگٹیو ہو جائے تو انڈیفالٹ ویڈ لیٹل پروسپیکٹ فور ریکاوری یہ سی ٹیپل سی یہ اس کو شورٹ ٹم اور لانگ ٹم اس کے پوائنٹ سے اگر بات کی جائے اس کے بعد دی ہوتا ہے اور دی وہ کہتے ہی دیفالٹ ہے مطلب کہ یہ ابھی سب سے جو لویسٹ ریٹنگ ہے پاکستان کی وہ چل رہی ہے دعا کریں کہ ہم اس سینریو سے نکل آئے ادروائز یہ جو فینینشل کرائسز ہیں وہ بڑے سویر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کوئی پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہے یہ اوورال ہسٹوریک ہسٹری کو جو ہے وہ تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے چینل سبسکرائب کرنے آپ کو اس سے پہلے بہت سارا فردر ڈیٹا اور سٹاک مارکٹ کے ریلیٹڈ کمپنی وائز انویسٹمنٹ انیلیسز وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی فنڈامینٹل انیلیسز بچھلے سال تک کرتا رہا ہوں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو اس چینل کے ساتھ انٹچ رہی ہے اللہ حافظ